موسیقی آزادی مارچ سن سے پنجاب کی حدود میں داخل راستے میں جگہ جگہ استقبال کئی کافلے بھی شامل بلوچستان سے آنے والا کافلہ دیرہ غازی خان پہنچ گیا جو ملتان میں آزادی مارچ میں شامل ہوگا فضل الرحمن کہتے ہیں اسلام آباد میں طوفان کی طرح داخل ہوں گے غفور حیدری بولے اسلام آباد جا کر فیصلہ کریں گے آگے کیا کرنا ہے اکرم درانی بولے حکومت حمد ہار چکی اپنی مرضی کی جگہ پر جلسہ کریں گے موسیقی موسیقی فضل الرحمن کا آزادی مارچ اسلام آباد انتظامیہ نے این او سی جاری کر دیا شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر نہ ہو سرکاری اور نیجی املاک کو نقصان نہیں پہنچائے جائے گا ریاست ملک اور مذہب کے خلاف نارے نہیں لگائے جائیں گے این او سی کی شرائط ادھر وزارت داخلہ میں اجلاس بھی ہوا راول پنڈی اور اسلام آباد انتظامیہ کی سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ مولانا کا کافلہ کراچی سے نکلا تو چولہ پندرہ ہزار کا تھا انٹرچینج تک پہنچتے پہنچتے دو ہزار کا کافلہ رہ گیا شاکت یوسف زئی کا تنز کہا فضل الرحمن کا مقصد پورا ہو گیا آزادی مارچ کے شرقہ اسلام آباد میں مختص کردہ جگہ پر جتنی دیر مرضی بیٹھے لیکن پوراں رہے وزیراعظم جلد استیفہ دینے والے ہیں بلاول بھٹو کی پیش کوئی کہا عمران خان کے جانے کی بات پر عوام باہر نکل رہے ہیں عوام نے پیغام دیا کہ کٹ پتلی اور نا اہل وزیراعظم ملک کو نہیں چلا سکتا آزادی مارچ کے شرقہ کو سلام پیش کرتے ہیں ابھی تو سفر شروع ہوا ہے بہت کچھ ہونے والا ہے آسف درداری کے سرکاری علاج پر مطمئن نہیں نواز شریف کی طرح ذاتی ڈاکٹر کی سہولت دی جائے نواز شریف کو بہترین طبی سہولیات فرہم کی عدالت نے زمانت دینے کا پوچھا ہے اپنی زندگی کی زمانت نہیں دے سکتا تو کسی اور کی گیرنٹی کیسے دوں وزیراعظم عمران خان کے رد عمل ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک یونیورسٹی کا سنگے بنیاد رکھا لاہور میں وزیراعلا عثمان بزدار سے ملاقات کی وزیراعظم نے مختلف اجلاسوں کی صدارت پھیکی لاہور کے سروسیز ہسپتال میں زیرے علاج نواز شریف کی حالت سنبھل نہ سکی ڈاکٹرز کے مطابق تیرویڈز دینے پر بلڈ پریشر اور شیگر لیول بڑھ جاتا ہے دل اور گردو پر توجہ دیں تو فلیٹ لیٹس گئے رہے ہیں نواز شریف کا علاج میڈیکل بورٹ کے لیے بڑا چیلنج بن گیا آج پھر طیبی معاینہ کیا اور خون کے نمونے لیے گئے سمندری طوفان قیار پاکستان کے ساحلی علاقے خطرے سے دو چار کراچی میں ساحلی بستیوں اور ڈی ایچ اے گولف کلپ میں پانی داخل شہر میں بوندہ باندی کا سلسلہ بھیجواری تھٹھا میں سمندری بند ٹوٹنے سے پانچ گاؤں زیرے آ گوادر اور پسنی میں سمندری لہریں سڑکوں تک آ گئی فش ہاربر پر کشتیوں کو کرین کے ذریعے نکالا گیا ادھر کراچی سمیت ساحلی پٹی پر امرجنسی نافرس گزشتہ مالی سال ترقی کا حدف 6.2 فیصد کے مقابلہ 3.3 فیصد رہا ماشی شرائنمون 9 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی سٹیٹ بینک کی رپورٹ مہنگائی کی شرائع 7.3 فیصد مہنگائی 4 سال بعد حدف سے زائد رہی جاری خاتوں کا خسارہ 4.8 فیصد رہا مالیاتی خسارہ 8.9 فیصد رہا شرائع سود میں اضافہ بجلی اور گیس مہنگی ہو گئی آئندہ مالی سال کے دوران مہنگائی 12 فیصد تک پہنچ سکتی ہے ملک بھر میں تاجر کل اور 30 اکتوبر کو شٹر ڈاؤن کریں گے ہرتال کا فیصلہ اٹل ہے اگر حکومت نے مطالبات نہ مانے تو ہرتال 31 اکتوبر تک جاری رہے گی تاجر رہنوا نئی میر اور کاشف چادری کہتے ہیں شبرزیدی کی زبانی یقین دیہانی قبول نہیں تحریری دستاویزات دیں ادھر شناکتی کارڈ کی شرط اور فکسٹ ٹیکس کے معاملے پر الیکٹرانکس، ٹیمبر، موبائل فاند، مرچنٹس کا بھی 39 اکتوبر کو ہرتال کا اعلان پیمرہ کے کرنٹ افیر پروگرامز اور اینکرز کے حوالے سے احکامات پر ایسوسییشن آف ڈائریکٹر نیوز اور ایڈیٹرز کا اظہار تشویش کہا پیمرہ کے احکامات اکتیارات سے تجاوز آزاد میڈیا کے آواز دبانے کی سازش ہے پی ایف یو جے، سی پی این ای اور نون لیگ کی بھی پیمرہ کے احکامات کی مضمت، حکومتی سینیٹر فیصل جاوید کا بھی کہنا ہے کہ پیمرہ کا اینکرز کے لیے حکوم نامہ ٹھیک عمل نہیں شاہین کینگروز کا شکار کرنے کے لیے پر تولنے لگے سیڈنی کرکٹ سٹیڈیوم میں کومک رکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ کے نگرانی میں فٹنس سیشن مصبالہ کا کہنا ہے آسٹریلیا کی کنڈیشنز اور وکٹ پر کھیلنا آسان نہیں ہوتا بابا رازم کے لیے کپتانی نیا تجربہ ہے تاہم بابا رازم اور عزار علی کو کہا ہے کہ وہ اپنی بیٹنگ پر بھرپور توجہ مرکز رکھے ہیں جو ان کا حق ہے جو قانون کے مطابق انسانی حقوق کے مطابق پورے دنیا میں جو یو این کے قانون ہیں ان کے مطابق ان کے حقوق ہے انفورچنٹلی اس سلسلے میں ہمیں کافی رکاوٹے کا سامنا کرنا پڑنا پہلے ہی دن جب صدر زداری کو شفٹ کیا جارہا تھا اسی وقت جورچ نے آرر کیا تھا کہ فلافلا سہولیات صدر زداری صاحب کو ملے اور ٹیسٹ جو کرنا ہے وہ کروایا جائے انفورچنٹلی اس پہ عمل نہیں ہوا ہم واپس کورٹ کے پاس کے تھے کورٹ نے کہا تھا کہ اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں پھر سے ایک نیا میڈیکل بورڈ بنا وہ میڈیکل بورڈ نے وہی کہا تھا لیکن پھر بھی اس کورٹ کے آررز کے باوجود ڈاکٹرز کے میڈیکل بورڈ کے ریکمینڈیشنز کے باوجود صدر جیل میں تبیہ سہولیات دیا جارہا تھا نہ اس کو ہسپٹل شفٹ کیا جارہا تھا ہم پھر واپس عدالت میں چلے گئے تھے کہ آپ ہی کے آرڈرز پہ عمل نہیں ہو رہا ہے عدالت نے فرمایا کہ اگر ڈاکٹرز صاحب کہتے ہیں اگر میڈیکل بورڈ کہتے ہیں تو پھر انتظامیہ کو اس پر عمل کرنا پڑے گا پھر بھی عمل نہیں ہو رہا تھا تو ہم پھر واپس کے عدالت کے پاس کہ جو آپ کی آرڈرز ہیں جو آپ کے حکم ہیں جو ڈاکٹرز کے آرڈرز ہیں جو جیل کی ڈاکٹرز کے آرڈرز ہیں جو ناب کی ڈاکٹرز کے آرڈرز ہیں ان پہ تعمل درام ان پہ implementation ہونا چاہیے اور جیسے آپ نے دیکھا کہ صدر زداری صاحب کو تو شفٹ کیا کیا ہے ہسپٹل میں لیکن ہمارے اور الحمدللہ خیال تو رکھا جا رہا ہے لیکن ہم آج تک حکومتی ڈاکٹرز پہ جیل کی ڈاکٹرز پہ حکومتی ہسپٹلز کے ڈاکٹرز پہ جو ان کے انفلومنس میں آ سکتے ہیں ان پہ ہی rely کر رہے ہیں ہمارا اپنا کوئی ڈاکٹرز فیملی کی طرف سے یا خاندان کی طرف سے کوئی موقع ہی نہیں ملا کوئی صحیحت کا جو انویسٹیگیشن کرنا ہے جو انویسٹیگیشن کرنا ہے اس کو انالیسس کرنے کے لئے ابھی تک ہمیں وہ موقع نہیں ملا ہے جو آرڈر ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس پر پوری کی پوری طرح سے اس پر عمل ہونا چاہیے اور وہ ہمارا مطالبہ ہے اور جس طریقے سے پچھلی بار جب صدرزداری کو ایک ہی دن کے لئے یہاں شفٹ کیا گیا تھا اور پھر زبدستی واپس چیل بیجا گیا جس سے صحت پہ اور صدرزداری کا صحت پہ اس پہ بھی اثر ہوا ہم وہ چاہتے کہ یہ اب پھر سے نہ ہو اور صدرزداری صاحب کا جو طبی سہولیات کا حق ہے وہ ملے جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ بڑا عجیب صورتحال ہے ہمارے ہاں اس لئے صدرزداری صاحب کے خلاف تو کوئی کنونکشن ہی نہیں ہے اب تک تو پورے کی پورے کیسز بھی فریم نہیں ہوئے ہیں نواف شریف صاحب جب ناب کے اکیوز تھا جب ناب کے اکیوز تھا تو تب گرفتار نہیں کیا گیا تھا جب نواف شریف صاحب کو کنونکشن ملا پھر اس کے بعد وہ ارسٹ کیے گئے لیکن صدرزداری اب بھی ان کے قید میں ہیں جبکہ کوئی کیس پروو نہیں کیا گیا صدرزداری نے خود نہ ای سی پی ای سی پی ای سی ایل سے اپلیکیشن مانگا باہر جانے کے لئے نہ کسی اپنا ٹکٹ مانگا تھا نہ کوشش کیا تھا لیکن ہر آدمی انسان ہوتا ہے اور تبیسی علیات ان کا حق ہوتا ہے اور وہ نہ صرف ہمارے جو قانونی حق ہوتے ہیں جو آئینی حق ہوتے ہیں جو موری حق ہوتے ہیں وہ بھی چھینے جا رہے ہیں لیکن انسانیت کے بنیاد پہ جو آپ کو ملنا چاہیے جو ہر قیدی کو ملنا چاہیے وہ بھی اس کے ساتھ کھیل کے ہماری قیادت کے ساتھ اور نونلی کے قیادت کے جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا اور آج بھی میں اس حکومت کو تو ٹرسٹ نہیں کرتا ہوں جو بھی وہ ڈاکٹرز کے آج بھی میں سمجھتا ہوں بلکل وہ ہسپٹل میں ہیں مگر ابھی بھی عمران خان کی قیدی ہے اور عمران خان کے ہوتے ہوئے ہم نہیں ٹرسٹ کرتے ہیں کہ صدر زداری صاحب کو وہ حق ملے گا جو اس کا حق ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹرز ہم شوہ بہت محنت کر رہے ہیں مگر ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم اپنا بھی ڈاکٹرز بیجے تاکہ ہم ہمارے اپنے سکون کے لیے کہ ہم جو بھی کر سکے صحت کے مطابق وہ ہو سکے ہمارا کیس اور قسم کی طریقے سے بھی اجریب ہے کہ ہمارا کیس تو سندھ کا ہے سندھ کا ہے مگر کیڑی یہاں اسلامباد میں نہیں ہے نہ صرف خاندان کے لیے نہ صرف لوئیرز کے لیے ڈاکٹرز کے لیے وہ بھی ایک مشکلات کا سامنا کر رہا ہے جو انکانسٹیوشنل ہے جو غیر قانونی ہے لیکن ان سارے مشکلات کا باوجود صدرزداری کا طبی سہولیات کا اور صحت کا مشکلات کا سامنا کرنے کی باوجود میں آج بھی آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ صدرزداری کا صحت صدرزداری کا صحت ضرور صدرزداری بیمار ہے مگر آج تک اب تک حوصلہ بلند ہے